یہ سمیتی کے پاس بھیج دی گئی اس سمیتی نے اپنی انتیم ریپورٹ پیش نہیں کی ہے مگر اس کے کچھ پراؤدھانوں کو لے کر اب جا کر میڈیا میں چرچہ ہوئی ہے کہ بینکوں میں جمع آپ کا پیسہ سرکشت ہے یا نہیں اب بینک چاہے تو دینے سے منا کر سکتے ہیں یا بیل اس لئے لائے گیا ہے تاکہ بینکنگ سیکٹر کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ریزولوشن کارپریشن بنایا جا سکے یہ نگم ڈوبتے ہوئے بینکوں کے کسٹمر کے پیسے کی بیمہ کا مابدنڈ بھی طے کرے گا اخباروں اور نیوز ویب سائٹ پر آپ نے اس طرح کی ہیڈ لائن کچھ لے کچھ دنوں میں دیکھی ہوگی لوٹ بندی کے بعد اب آپ کے بینک خاتے پر سرکار کی نظر لا رہی ہے نیا بل کیا جانتے ہیں آپ بینک میں رکھا پیسہ ہی نہیں رہے گا آپ کا لوٹ سکتی ہے ساری جمع پونجی بینک میں رکھا آپ کا پیسہ نہیں رہے گا آپ کا موڈی سرکار لا رہی ہے لا رہی ہے نیا قانون کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے دل میں تو ہے یہ پرافدھان مگر انتیم روح سے ابھی ہوگا یا نہیں کہا نہیں جا سکتا ہے جو ہے اس پر بات ہو سکتی ہے نو نومبر کو دہندو اخبار میں میرا نانگیا نے اس پر وستار سے لکھا تو کئی لوگوں کے مند میں یہ آشنکہ اٹھی اور پہلی بار سمجھ میں آیا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ بینک ہمارے ہی پیسے کو لوٹانے سے انکار کر دیں اس کے بعد تین دسمبر کو سکول ڈاٹن پر شروطی ساگر نے ایک لیک لکھا اور پھر دیرے دیرے کئی جگہوں پر وشلیشن آنے لگے نئے پرافدھانوں میں کہا گیا ہے کہ خاتہ دھارکوں کے جمع پیسے کا استعمال بینک خود کو دوبلیں سے بچانے کے لیے کر سکتا ہے ڈپوزٹ انشورنس اور کریڈٹ گارنٹی کارپریشن بھی ختم کیا جانا ہے جس کے تحت اس وقت خاتہ دھارکوں کو ایک لاکھ روپے تک کی رقم لوٹانے کی گارنٹی ہے ابھی تک قانون ہے کہ آپ کے خاتے میں اگر دس لاکھ روپے جمع ہیں بینک ڈوپیا تو صرف ایک لاکھ کم سکم ایک لاکھ مل جائے گا نو لاکھ روپیا نہیں ملے گا اس کی جگہ بینکوں کو نئی چھوٹ دی جارہی ہے وہ یہ کہ آپ کا پیسہ لوٹائیں یا نہیں بینک تیہ کریں گے اگر لوٹائیں گے تو کس روپ میں بینک تیہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ بینک لمبے سمعے کے لیے نمیش کر دیں اور ہاں آپ کام سے گئے بینکوں کا انپی ایج بڑھ کر چھ لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ہو گیا ہے بینکوں کے لیے بری خبر ہے تو ہوتی ہے بری خبر تو ہوتی ہے اور آپ کے لیے بھی اب ہوگی کیونکہ بینک ڈوبیں گے تو آپ کا پیسہ بھی ڈوب سکتا ہے نئے پرابدانوں کے انصار ڈوبتے ہوئے بینکوں سے کہا جائے گا کہ آپ خود ہی بچا لیجی اپنے آپ کو خاتہ دھارکوں کو پیسہ مت دیجئے ویواد ڈل کے چپٹر چار سیکشن دو کو لے کر بھی ہے اس کے مطابق ریزولیشن کارپریشن ریگولیٹر سے صلاح مشورے کے بعد یہ تیہ کرے گا کہ فیننشل ریزولیشن اینڈ ڈیپوزٹ انشورنس بل دیوالیا بینک کے جمع کرتا اس کے جمع پیسے کے بدلے کتنی رقم دی جائے دس روپے میں سے ایک روپے دیں گے یا پچاس پیسے دیں گے بعد میں تیہ ہوگا وہ تیہ کرے گا کہ جمع کرتا کو کوئی خاص رقم ملے پیسہ ملے یا پھر خاتے میں جمع پورا پیسہ دے دیا جائے جون دوہزار سترہ میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کا نان پر فارمنگ ایسٹ ان پی اے ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کروڑ سے زیادہ کا ہو گیا سٹیٹ بینک ہی نہیں اس کی طرح پانچ اندھے سرکاری بینک کے سارجنک شیطر کے جن کا ان پی اتنا پڑ گیا ہے کہ ریزر بینک نے انہیں تدکال کچھ کرنے کی چیتاونی دی ہے سرکاری ریپورٹ بتاتی ہے کہ عام بھارتیہ کا تیرے سٹھ پیسدی پیسہ انہی سارجنک شیطر کے بینکوں میں جمع رہتا ہے اٹھارہ پیسدی بھارتیہ ہی اپنا پیسہ جو بھی پیسہ بینکوں میں رہتا اس کا اٹھارہ پیسدی ہی نیجی بینکوں میں ہے